یا صرف مسلمانوں نے بی جے پی کو ووٹ نہیں دیے ہیں اس لیے ان سے انتقاب لیا جانا ہے یہ احساس ہے کہ ابھی شاید پچھلے پانچ سال کے ٹرم میں جتنی ماب لنچنگ ہوئیں جتنے فسادات ہوئے جتنے بلڈوزر چلے جتنے قتل عام ہوئے اس کا کوئی خاص اثر مسلمانوں پر نہیں پڑا ہے بی جے پی کے لوگ اور حکمران یہ سوچتے ہیں اس لیے ان کو لگ رہا ہے کہ اور زیادہ ہم کو ظلم و ستم کرنا چاہیے تاکہ ہندور کو ووٹ پڑا رہا ہے ایمہ کا قتل ہوا یودیان میں وہاں کے دلیتوں کے مکانوں کو بھی توڑا گیا ہے وہ پارٹیاں جو خود کو سیکولر کہتی ہیں جو خود کو مسلمانوں کا مسیحہ بتانے کوشش کرتی ہیں اور جو زندہ ہی مسلمانوں کے ووٹ کی وجہ سے ہیں وہ کیوں خاموشی ہے اور یہ اصل میں وہ پارٹیاں ہیں جو مسلمانوں کی مجرم ہیں اس خاموشی کے ذریعے ورنہ ان کو سڑکوں پہ آجات کرنا چاہیے تھا جس طریقے سے منی پر گئے راہل گاندھی ان کو کولا پر بھی جانا چاہیے نا ان کو اللکنہوں کی اس بستی میں بھی جانا چاہیے تھا جو ایک ہزار سے زیادہ گھروں کو جہاں مصمار کر کے مسلمانوں کو مجرمی ہوگی ایک فریق ہے جو مسلمانوں کو تماشا مار کے چاہتا ہے کہ اپنا حق ظاہر کرے اور وہ ووٹ چھین لے دوسرا فریق ہے جو اسی گال کو سہلا کے چاہتا ہے کہ ووٹ دے لیں سیاسی چارہ کب تک بنا رہے گا مسلم عوام جو ہے مسلمان کب تک چارہ بنے گا مسلمانوں کو اپنے سیاسی دات خود دکھانے پڑیں گے چارہ بننے کی بجائے اس ملک میں جو دانیشور کہلائے جانے والے لوگ ہیں اور مسلمانوں کے خصوصاً دانیشور جو مسلمانوں کے علماء کہلائے جانے والے لوگ ہیں وہ ان سیاسی پارٹیوں کے ایجنڈ کے طور پر مسلمانوں میں خوف بھپا کرتے ہیں کہ وہ اپنی سیاسی قوت کی فیرازہ بندی نہ یہی بات کانگریس کہتی ہے کہ مسلمان پارٹی نہ بنائے سپا بسپا اور ٹی ایم سی اور آر جی ڈی اور ڈی ایم کے سب کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے پارٹی اور پچھتر سال سے سازش کی گئی کہ مسلمان اپنے پارٹیاں بنا کے بیک ڈور سے کیے گئے اجلاس تھے میں اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں کانگریس کے اندر آج بھی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ از خود ڈیریکٹلی مسلمانوں کا نام لے کے مسلمانوں کی کوئی بات کر سکی یہ یہ علمیہ ہے کہ چار جون کو بی جے پی کی شکست کے بعد پورے ملک میں ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ گویا صرف مسلمانوں نے بی جے پی کو ووٹ نہیں دیے ہیں اس لیے ان سے انتقاب لیا جانا چاہیے اور یہ قسم کی ہٹ دھرمی ہے کہ بی جے پی اور سنگ پریوار کے لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جس نے ووٹ نہیں دیا اس سے انتقام لیجئے یہ ایک انتقامی کارروائی ہے ایک جانب دوسری جانب یہ احساس ہے کہ ابھی شاید پچھلے پانچ سال کے ٹرم میں جتنی ماب لنچنگ ہوئیں جتنے فسادات ہوئے جتنے بلڈوزر چلے جتنے قتل عام ہوئے اس کا کوئی خاص اثر مسلمانوں پہ نہیں پڑا ہے بی جے پی کے لوگ اور حکمرہ یہ سوچتے ہیں اس لئے ان کو لگ رہا ہے کہ اب اور زیادہ ہم کو ظلم و ستم کرنا چاہیے تاکہ ہندو پوروٹ پورا رائز ہو جائے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسکلوزیو لیو بہراش اور کولاپور کی مسجد کے واقعے کو ہم الگ سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ چار جون کے بعد جتنے واقعات ماب لنچنگ کے ہوئے ہیں تقریباً روزانہ کے حساب سے دو مساجد کے ایمہ کا قتل ہوا لکنو میں بلڈوزر چلا علیگر میں بلڈوزر چلا اور بہراش میں بھی اور جگہ بھی بلڈوزر چلا کئی جگہوں پر چل گئے اور اس کی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ خود ایودیاں میں وہاں کے دلیتوں کے مکانوں کو بھی توڑا گیا ہے اور یہ ظلم کیے گئے تو یہ اور ٹیلی ویجن پر بھی آپ اگر دیکھیں تو مختلف قسم کی جو ڈیبیٹس ہو رہی ہیں ان کا اندیا بھی یہی نکل کے آتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد لوگوں نے بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا گویا بی جے پی یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک کے تمام لوگوں کا ووٹ لینا اکیلے اس کا حق ہے اور اگر اس کو ووٹ نہیں ملنا تو اس کا حق بار دیا گیا ہو اور اس لئے انتقام لینا چاہیے تو ملک کے ان تمام طبقات کے خلاف خصوصاً مسلمانوں کے خلاف یہ ایک انتقامی کارروائی سے کیا گیا ایک جذبہ ہے جو بی جے پی اور سنگ پریوار کے لوگ مختلف جگہوں پہ کر رہے ہیں وہ بار بار اس بات کو بھول رہے ہیں کہ اس ملک کے عوام نے فرقہ ورانہ سیاست کی نفی کی ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اس کے بعد بائی پول کا جو ریزلٹ آیا ہے ابھی جو سات ریاستوں میں تیرہ سٹیٹوں کا نتیجہ آیا ہے صرف دو سٹیٹے بی جے پی جیت پائی ہے یعنی ہیماچل جہاں اس کی چاروں سٹیٹے تھی جو اترا کھٹ جیسی جگہ اوپر وہ ہار گئی تو اس سے کوئی سبق بی جے پی نہیں سیکھ رہی ہے بلکہ مسلم دشمنی میں قدم اور آگے بڑھ رہی ہے یہ سوال بی جے پی کی حد تک اتنا ہے دوسرا سوال اس سے زیادہ اہم ہے کہ وہ پارٹیاں جو خود کو سیکلر کہتی ہیں جو خود کو مسلمانوں کا مسیحہ بتانے کوشش کرتی ہیں اور جو زندہ ہی مسلمانوں کے ووٹ کی وجہ سے ہیں وہ کیوں خاموش ہیں اصل سوال ان سے کیا جانا چاہیے مسلمانوں نے دیوانہ وار جنون کی حد تک جا کے پہلے انتخابات میں بھی اور خصوصاً اس انتخاب میں بھی انڈیا ایلائنز کو خوب ووٹ دیا تو پھر خاموش کیوں ہے تمام سوال میں وہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خاموشی یہ سوکالڈ سیکلر خیمے کی خاموشی یہ مجرمانہ خاموشی ہے اور یہ اصل میں وہ پارٹیاں ہیں جو مسلمانوں کی مجرم ہیں اس خاموشی کے ذریعے ورنہ ان کو سڑکوں پہ آنا چاہیے تھا ان کو اتجاج کرنا چاہیے تھا جس طریقے سے منی پر گئے راہل گاندھی ان کو کولا پر بھی جانا چاہیے ان کو اللکنہو کی اس بستی میں بھی جانا چاہیے تھا جو ایک ہزار سے زیادہ گھروں کو جہاں مصمار کر کے مسلمانوں کو سڑک پلا کے کلا گیا مسلمانوں کے ووٹ کا استعمال کر کے صرف بپکش مجبوط کرنا تھا کیا دیکھیں بسلہ یہ ہے مسلمانوں کو تو یہ بات خود سمجھ نہیں ہوگی ایک فریق ہے جو مسلمانوں کو تماشا مار کے چاہتا ہے کہ اپنا حق ظاہر کرے اور ووٹ چھین لے دوسرا فریق ہے جو اسی گال کو سہلا کے چاہتا ہے کہ ووٹ لے لے مسلمان ایک نرم چارہ سمجھ لیے گئے ہیں اس ملک کے تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے ایک مسلم دشمنی کی بنیاد پہ پناپ رہا ہے اور دوسرا مسلم ووٹ کی بنیاد پہ پناپ رہا ہے آپ دیکھیں ایک کانگریس پارٹی جو آج اندیانوے سیٹ بیٹھ کے لوگ سبا میں جیت کے بیٹھی ہے یہ جیتی نہیں سکتی اگر مسلمانوں کا ووٹ نہ ہو سماج بھاتی پارٹی کا کوئی وجود دوتر پردیش میں قائم رہی نہیں سکتا اگر مسلمان نہ ہو ممتہ بنہرجی کا بنگال میں کوئی وجود برقرار رہی نہیں سکتا بحیثیت سیاست دا اگر وہ وہاں پر مسلمانوں کے ووٹ نہ حاصل کریں بیہار میں لانو پرساز یاد ہوں کہ کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں ہے اگر مسلمانوں کا ووٹ نہ ہو سوال یہ ہے کہ مسلمان اس بات کو کب سمجھیں گے کہ وہ اپنے ووٹ کو دوسروں کا پچھلگو بنا کے اگر وہ جیتے ہیں کہ ہمارا کام تو صرف ووٹنگ مشین کی طرح ہے کہ ہم ووٹ ڈالیں تو میں کہتا رہا ہوں کہ ہندوستان میں انتخاب کی دو مشینیں ہیں ایک مشین ای وی ایم ہے جسے لوگ گالی دیتے رہتے ہیں مستقل شکہ اظہار کرتے رہتے ہیں ایک مشین ایم وی ایم ہے ایم وی ایم ہے وہ ہے مسلم ووٹنگ مشین تو ہم ایک مسلم ووٹنگ مشین ہیں جس کا کام بالکل ایکزیکٹلی ایم وی ایم کی طرح ہے کہ جس دن پولنگ ہوگا اس دن یہ مشین نکل کے پولنگ بوت پہ جائے گی تو وہ ای وی ایم وہاں پہنچ جاتی ہے اور ایم وی ایم جو ہے وہ بھی پولنگ بوت پہ آ جاتا ہے یہ بٹن دباتا ہے وہ بٹن دباتا ہے اور اس کے بعد کاؤنٹنگ کے دن اس کی کیسیت ہوتی ہے اس کے بعد اس کی کوئی عقاد ہی رہ جاتی ای وی ایم اپنے باکسنگ میں بند ہو جاتی ہے ایم وی ایم اپنے گھر چلا جاتا ہے سوال یہی ہے نا تو ایسے میں سیاسی چارہ کب تک بنا رہے گا مسلم عوام جو ہے مسلمان کب تک چارہ بننے ہیں اس ملک میں جو دانشور کہلائے جانے والے لوگ ہیں اور مسلمانوں کے خصوصاً دانشور جو مسلمانوں کے علماء کہلائے جانے والے لوگ ہیں وہ ان سیاسی پارٹیوں کے ایجنٹ کے طور پر مسلمانوں میں خوف بپا کرتے ہیں کہ وہ اپنی سیاسی قبوت کی شیرازہ بندی نہ کریں یہی بات کانگریز کہتی ہے کہ مسلمان پارٹی نہ بنائے سپا بسپا اور ٹی ایم سی اور آر جی ڈی اور ڈی ایم کے سب کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے پارٹی اور پچھتر سال سے سازش کی گئی کہ مسلمان اپنی پارٹیاں بنا کے کچھ بھی نہیں ہیں آج سمجھیں یا دس سال کے بعد سمجھیں چارہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مسلمان اپنی طاقت کو سیاسی طاقت کو اکھٹا کر کے اپنا ووٹ اپنی پارٹی کی حیثیت سے گنوائیں کومنٹی کی حیثیت سے نہیں پارٹی کی حیثیت سے گنوائیں گے تو جیسے ایک ایک ایم پی والے لوگ چھوٹی چھوٹی ایک ایک پرسنٹ دو دو پرسنٹ کی کمیونٹیز کو سیاست میں جگہ ملی ہے مسلمانوں کو اس سے کہیں زیادہ بہتر جگہ مل سکتی ہے مسلمانوں کی نہ بنائیں اقلیتوں کے نام سے پارٹی بنا کے کھڑی کریں جب تک وہ اپنا پریٹ فارم بنا کے کھڑا نہیں ہوں گے مسلمان وہ صرف شکایتیں کرتے رہیں گے شکوے کرتے رہیں گے ان کے گھروں پہ بلڈوزر چلتا رہے گا ان کی موب لنچنگ ہوتی رہے گی کوئی چارہ نہیں ہے سیاسی فیرازہ بندی کے سوا ابھی ہم نے دیکھا لگاتار الیکشن کا ریزلٹ آنے کے بعد میں لوگ سب آ کے بڑی بڑی مجلی سے ہوئیں بڑے بڑے اجلاس ہوئے مسلم جو قوم کی رہنمائی کرتے ہیں بڑے بڑے لوگوں نے اور جتنے بھی لیڈران جیت کر آئے ہیں وہ بھی منچوں پر نظر آئے مگر نتیرہ تو مہا کا وہی ہے اس کا کیا مقصد ہے ایک یا دو ہی اس قسم کے اجلاس ہوئے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوئے مسلمانوں نے نہیں کیا ہے مجھے معاف کیجئے جن اجلاسوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کانگریس کی بیکڈور سے کیے گئے اجلاس تھے میں اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں میں تفصیل میں نہیں جا رہا لیکن کانگریس کی جانتی کانگریس کے اندر آج بھی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ ازخور ڈیریکٹلی مسلمانوں کا نام لے کے مسلمانوں کی کوئی بات کر سکی اس لئے پروکسی کی حیثیت سے جو ان کے خریدے ہوئے مسلمان ہیں ان مسلمانوں کو آگے کر کے ایک طفل تسلی دینے کا کام ان اجلاسوں کے ذریعے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو وہ لوگ بھی مسلمانوں کو بے وقوع بنانے کا کام کر رہے ہیں ابیس لئے مسلمانوں کو ڈرائے جا رہا ہے مستقل ڈرائے جا رہا ہے آپ نے پارٹی بنا دی تو بی جے پی جیت جائے گی بی جے پی کب آ رہی ہے بی جے پی تیسرا ٹرم لے کے ہارنے کے بعد بھی سرکار بنا کے بیٹھئے کسی نے کار ہو گیا اس کو اور اپنی منمانی کر رہی ہے بی جے پی چندر بابو نائیڈو کو مسلمانوں نے آندھرہ پردیش میں سات پرسیٹ مسلمانوں نے چندر بابو نائیڈو کو ووٹ دیا اور وہ ان کے ساتھ بیٹھے اب کیا کریں گے وہ مسلمان وہاں پر جو آندھرہ پردیش کے مسلمان ہیں بارہ پرسیٹ مسلمانوں نے بیہار میں نتیج کمار کو ووٹ دیا ہے وہ یہاں جانتے ہوئے کہ انڈی ہے وہ یہاں پر سرکار کی بیساکی بنے بیٹھے اور کچھ نہیں بول رہے آج باہرم کے جلوسوں کے درمیان فلسطین کے جھنڈے کچھ نوجوانوں نے بیہار میں پھیرا جئے تو فلسطین کا جھنڈہ پھیرانے کے نام پر گرفتار کر لیا گیا کیسی تیاغی بہت بڑے لیڈر ہیں جی ڈی او کے ہر فلسطین کے مقام کے معاملے پہ وہ کھڑے ہو کے سب جگہ بولتے ہیں ان کیسی تیاغی جی سے آج کوئی پوچھے کہ بیہار میں جی ڈی او کی سرکار ہے وہاں فلسطین کا جھنڈہ لہرہ دینے پہ ہاتھ میں لے کے چلنے پہ اپنے نرکوں کو گرفتار کر لیا یہ کونسا جرم ہے اور دنیا میں کہاں فلسطین کا جھنڈہ نہیں لے کے لوگ نکلتے ہیں تمام یورپ میں امریکہ میں لندن میں سب میں فلسطین کے بڑے بڑے جھنڈے لے کے لوگ نکلتے ہیں فلسطین کی حمایت میں جلوس بپا کرنے کے لیے بھارت میں بھارت نے ابھی کل یونائٹڈ نیشنز میں کہا کہ ہم فلسطین کے باملے میں ہماری کوئی پالیسی بدلی نہیں ہے ہم فلسطین کی حمایت میں آج بھی کڑیں اور ان کو ہم جو فنڈ ہے بارہ ملین ڈارڈر کا فنڈ ہم دیتے ہیں فلسطین کو بھارت سرکار دے رہی ہے تو پھر بھارت سرکار جب فلسطین کی حمایت میں کڑی ہے تو فلسطین کی حمایت میں جلوس نکالنے والوں جھنڈے لے کے نکلنے والوں کو گرفتار کیوں کیا جا رہا ہے یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ایک کمزور قوم کے ساتھ ہوتی ہیں وہی ہو رہا ہے یہاں پر یہ تمام چیزیں ایسے ہی ہوتی رہیں گی یہ دلالی یہ خوف زدہ کرنا کہ مسلمانوں کی شیرازہ بندی جس دن اس ملک پہ ہو گئی میں رہوں زندہ یا نہ رہوں جس دن اس ملک میں مسلمانوں کی سیاسی سفبندی ہو گئی اس دن اس ملک کی سیاست کا مزاج بدل جائے گا اور اقلیتوں کو کمزور طبقات کو پچھڑے لوگوں کو معاشی اور اقتصادی طور پر بدحال لوگوں کو انصاف بنلا شروع ہو جائے گا اور ہر ایک کی ساجہ داری اس ملک کے گورننس میں یقینی بن جائے گی جب تک مسلمان کھڑے نہیں ہو رہے ہیں ظلم ہوتا رہے گا مسلمانوں کے اوپر بھی اور دوسری کبرٹیز کے اوپر بھی ملک میں